نہیں میرا سوال یہ تھا صدو صاحب کہ آپ بی جے پی میں بھی آپ نے بہت کام کیا دیش بر میں کیمپین کیا وہاں بھی آپ کو جن حالات جو حالات بنے وہاں چھوڑنا پڑا پھر اس کے بعد رکو 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 جن حالات کی بات نہیں ہے صدو وہاں سے کچھ لے کے نہیں آیا ان کی چھ سال کی راجہ سبہ موں پہ مار کے آیا کتنے لوگ ہیں صدو وہاں سٹا چھوڑ کے آیا انہوں نے کہا امریک سر کو چھوڑ دو کرکشتر سے چناؤ لڑو کیونکہ بادلوں کی بہت دوسری بار ایم پی بنتی میں چوتھی بار بنتا اس لئے جیتلی صاحب کو لائے آ گیا انہیں کہا گیا سرٹیفیکیٹ دیں گے ہم آپ کو صدو نہ ایم پی بنا نہ آئین بی منسٹر بنا نہ کرکشتر سے الیکشن بنا جیتلی صاحب ڈیڑھ لاک سے ٹھوکے یہاں اس کے بعد دو منتری ٹھوکے جب صدو تھا انیس سیٹیں آئیں تھی پہلے الیکشن میں تئیس میں سے سرکار بنی ہمارے سپورٹ پہ پھر سولہ آئیں تئیس میں سے پھر سرکار بنی بی جے پی نے جھنڈے میں ڈنڈا لگایا صدو نہیں تھا دو آئیں تو میں وہی یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا تو یہ حال ہوا سوال یہ ہے صدو سال لیڈرشپ تھی میں لڑتا تھا میں کہتا تھا ہماری دی گئی تاکر ہمارے سر پہ جوتی بن کے کیسے پرس سکتی ہے آپ مجھے آج کیسے کہہ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے میرے کاؤنسلر ہرا دیے جن لوگوں نے میر بنانے کے لیے ہماری سطح ہلا دی جن لوگوں نے ہماری دی گئی سطح ہمارے اوپر طاقت بن کے برسا دی جو تذکر ہیں جن لوگوں نے پجاب کو بیش ڈالا گروی ڈالا دیا ان کی کیمپین کرنے کے لیے آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں تو شاہ صاحب ایک بار تیار ہوئے ٹرگز کی کیمپین کے لیے تو ہم نے یہاں ریلی رکھی تھی وہ ریلی شام کو کینسل ہو گئی میں گواہ سے آیا تو انہوں نے کہا بڑے لیڈر نے کینسل کر دی تو پھر رکھی گئی دوبارہ سے دو دن بعد میں پھر آیا میں نے کہا ہم اکیلے لڑیں گے ستر سیٹیں چیتیں گے دوبارہ سے وہ ریلی کینسل ہوئی انہوں نے کہا یہ نہیں کرنے دے رہے اس کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ کی ریلی بادل نے کروا دی ٹرگز کی وہ مہم وہیں پھیل ہو گئی سمجھ لیجیے بات میں ہمیشہ میری ان سے کوئی نجی دشمنی نہیں تھی میں انہوں نے اتنا ہی کہتا تھا کہ ہم اکیلے الیکشن لڑیں یہ ایک لائیبیلٹی بن چکے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے ان کی سنگت میں کوئی پنگت نہیں ہے ان کی سنگت ہمیں گرا دے گی وہ مانے بھی لیکن کس طریقے کے دباو تھے کیا تھا کیا نہیں میں نہیں جانتا پھر جب یہ کہا گیا مجھے اور میں یہ نام نہیں بولوں گا کہ کس نے کہا کہ آپ پنجاب سے دور رہیے یا تو آپ بادلوں کی کیمپین کر دیجئے یا پنجاب سے دور رہیے میں نے پنجاب چنا انہوں نے بادل چنے تو یہ وہ ہسٹری ہے جس میں میں نے بی جے پی چھوڑی تھی تیاغ کر کے ستہ کا کچھ لینے کے لیے نہیں لیکن کب تک تیاغ کرتے رہیں گے سیدو صاحب میرا سوال یہ ہی تھا سوال یہ نہیں جب سیم بننے کی باری آتی ہے سوال تیاغ کی ہے ہی نہیں پنجاب میں بھی تو آپ پچھر جاتے ہیں سوال تیاغ کا ہے ہی نہیں سوال سوال نمبر کب آئے گا سیدو صاحب سوال سمجھو نمبر تمہیں لگتا ہے میں نمبر لینے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں لگتا ہے پچاس کروڑ چھوڑ کے میں پچاس ہزار کی نوکری کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں تمہارے لیے نمبر میرے لیے پنجاب کے لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے ایک پریاس ہے راجنیتی ہی ایک ایسی چیز ہے نہ کرکٹ کرکٹ میں آپ خوشی بانٹ سکتے ہو ٹیلیویجن آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہو لیکن ایک صرف راجنیتی ہے جو لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اگر کوئی ایک تمنا ہے نفجوت سنگھ سدھو کی تو پنجاب کا پنر اتھان the resurrection of پنجاب کیسے پنر اتھان ہوگا سدھو صاحب جب تک آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوگی آپ خوشی پہ نہیں ہوگے تو کیسے کریں گا آپ سی ایم تو بننا چاہتے ہو تب ہی تو پنر اتھان ہوگا تب ہی پنجاب کا بھلا ہوگا تب ہی آپ کا پنجاب موڈل شروع ہوگا میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اجنڈا ہے تو سدھو ہے نہیں تو پوست کی بھی نہ کیسے اجنڈا implement کریں گے آپ یہ تو بتائیں گے میں یہ جانا چاہتا ہوں کسی کو کیسے گلے اتھانے کسی دھو صاحب آپ مکھہ منتری نہیں ہیں سٹیٹ کے تو اپنا پنجاب موڈل آپ کا اجنڈا implement کیسے کریں گے جو آپ پنجاب کو نیا روپ دینا چاہتے ہیں نئے طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں پنجاب کی جو ترقی چاہتے ہیں وہ کیسے ہوگی تمہیں لگتا ہے کہ گاندی جی کے پاس پوست تھی کوئی تو آپ گاندی جی بننا چاہتے ہیں میں نے کہا ضروری ہے کہ پوست ہو کسی چیز کو بدلنے کی پوست کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی پوست تھی ان کے پاس تم جواب دو نا کبھی کبھی تم بھی جواب دیا کرو کیا گاندی جی پردان منتری تھے کیا گاندی جی مکھے منتری تھے دیش بدل دیا دیش آزاد کروا دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گاندی جی کی بھومی کا دیکھتا تھے کیا گاندی جی رول موڈل نہیں ہو سکتے کسی کے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی پوست کے لیے نہیں جیتا ہر آدمی پیسے کے لیے نہیں جیتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کردار جیوے تھے جن کا ضمیر مرا نہیں جو بکتے نہیں ہیں جو صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اس پنجابی صوبے کے کلیان میں میرا کلیان نہت کر نہیں تو بھگت سنگھ کیسے پیدا ہوتا بھائی نہیں تو وہ لوگ کیسے پیدا ہوتے جن پہ آج بھی لوگ وشواس کرتے ہیں سردار پٹیل ایک پرائیم منسٹر نے ایک کار لی تھی اس کا لون وہ ساری عمر اتار نہیں پائے آج بھی وہ سٹینڈرڈ کار ان کے میوزیم میں پڑی ہے تو آپ کو کردار دیکھے نہیں وہ کہاں چلے گئے وہ کردار آج پنجاب کو لوٹا جا رہا ہے آج پنجاب کو گھروی رکھا جا رہا ہے پچیس سال سے ایک سسٹم بارم بار پنجاب کا ہنن کر رہا ہے پنجاب کے خنن کو نیجی جیبوں میں ڈال رہا ہے مافیا رات چل رہا ہے پنجاب میں پچیس سال کیا اس سسٹم کو بدلہ نہیں جانا چاہیے ایک سسٹم جہاں آن گروہ صاحب نے کہا راج بنا نہ ہی دھرم چلے ہیں دھرم بنا سب دلے ملے ہیں ایک سسٹم جو گروہ کی بیعت بھی کا انصاف نہیں دے سکا کیا اس سسٹم کا جانا انیوارے نہیں ہیں ایک بات سمجھئے میں سسٹم کو بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں کوئی میری نجی لڑائی نہیں ہے اور اس دنیا میں کوئی ایسی کوئی ایسی منو کامنا کوئی ایسی تمنا ایسی نہیں ہے جو بھگوان نے پنکھ لگا کے پڑان بھرا کے پوری نہ کر دیو اس لیے ہر آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے موٹیو ہوتا ہے راج نیتی صدو کے لیے دھندہ نہیں ہے راج نیتی لوگوں کی زندگی میں فرق ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے